اسلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور میں آج آپ کے سامنے یہ مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں حضرت الاسلام امام محمد غزالی قدس صدرح العزیز اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 175 اس میں میں باپ 28 جو ہے یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کا بیان فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو اس فرمان سے یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیا بھی لذتوں سے دور ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا فرمان نبوی ہے کہ اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے ہیں تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا رسول اللہ کسی کا حشر سہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن رات میں بیس بار موت کو یاد کرتا ہے وہاں شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس فضیرت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچھاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منحمک کر دیتا ہے فرمان نبوی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اس لیے کہ مومن دنیا میں قائد کھانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے اسے اپنی نفسانی خواہشات کی اور شیطان کی مداوعت کرنا پڑتی ہے اور یہاں چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں اگر موت اسے ان مصیبتوں سے یاد دلاتی ہے لہٰذا یا اس کے لیے تحفہ ہے فرمان نبوی ہے کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے مسلمان سے مراد وح مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس میں مومنوں کے اخلاقے ہسنا پائے جائے اور وہ ہر قبیرہ گناہ سے بستہ ہو ایسے شکش کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائز کے ادائیگی اسے گناہوں سے منجح و پاک کر دیتی ہے حضرت عطا خوراشانی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہس رہے تھے آپ نے فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کسر سے یاد کرو اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے فرمان نبوی ہے کہ موت زدائی ڈالنے کیلئے کافی ہے آپ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ موت سب سے بڑا ناسے ہے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی زماعت کو دیکھا جو ہنس ہس کر باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو رب زلزلال کی قسم جس کے قبضہِ قدرت نے میری جان ہے جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو یہاں کم ہسو اور زیادہ رو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے عرص کیا گیا کہ ہم نے کہیں نہیں سنا تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں ہے جیسا تم خیال کرتے ہو سبحان اللہ مزرگان دین کی ارشادات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں دسوہ شخص تھا جو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزلس میں حاضر تھا ایک انساری جوان نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت اور خوشیار کون ہے آپ نے فرمایا جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کیلئے زبردست تیاری کرتا ہے وہ خوشیار ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں جناب حسن رحمت اللہ علیہ کا کول ہے کہ موت نے دنیا کو زلیل کر دیا ہے اس میں کسی اقل مند کے لئے مشرط ہی نہیں ہے جناب ربیع بن خیسم کا کول ہے کہ مومن کے لئے موت کا انتظار سب انتظاروں سے بہتر ہے یہ ابھی فرمایا کہ ایک اقل مند نے اپنے دوست کو لکھا اے بھائی اس جگہ جانے سے پہلے جہاں آرجو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی موت سے ڈر اور نیک عمل کر امام ابن سیرین کی محفیل میں جب موت کا تذکیرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عزت سن ہو جاتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ ہر رات عالموں کو اکٹھا کرتے موت قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے میں اتنا روتے کہ معلوم ہوتا جیسے زناجہ سامنے رکھا ہو زناب ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے موت اور اللہ کے حضور حاضری کی یاد نے دنیای لذتوں سے اثنبی کر دیا ہے حضرت کعبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے موت کو پہچان لیا اس سے تمام دنیا کے دکھ درد ختم ہو گئے جناب مطرف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی شخص بشرا کی مسجد کے بیچ میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ موت کی یاد نے خدا کا ڈر رکھنے والوں کے ذکر ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے رب کی قسم تم انہیں ہر وقت بیچائن پاؤگے حضرت اشعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم جب بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وہاں جہنم قیامت اور موت کا ذکر سنتے حضرت ام المومن شفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنی سنگدلی کے شقایت کی تو انہوں نے کہا موت کو یاد کیا کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل نرم ہو گیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا موت کے ذکر پر عیسیٰ علیہ السلام کی حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے کترے گرنے لگتے حضرت دعوت علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی اور بدن کاپنے لگتا جب رحمت کا ذکر کرتے تو ان کی حالت سمجھ جاتی جناب حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے جس اکلمنگ کو دیکھا اس کو موت سے کاپتے اور غمگین پایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کی باوجود موت سے نہیں بس سکتے تمہارے باپ تادے میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام پیا ہے اب تمہاری باری ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے یہاں سنا تو بہت دیر تک روتے رہیں حضرت عربیہ بن خیسم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے کونے میں کور کھوڑ رکھی تھی اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے اگر میں ایک نہ عبداللہ بن شکیر رحمت اللہ اللہ کا قول ہے اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی بس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے امبسہ سے کہا موت کو اکثر یاد کیا کرو اگر تم فراغ دست ہو تو یہ تم کو تنگ دست کر دے گی اور اگر تم تنگ دست ہو تو یہ تم کو ہمیشہ کی فراغ دستی عطا کر دے گی جناب ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میں نے امہ حارون سے پوچھا کہ تجھے موت سے محبت ہے اور بولی نہیں میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا میں جس چکس کی نافرمانی کرتی ہوں اس سے ملاقات کی تمنہ کبھی نہیں کرتی موت کیلئے میں نے کوئی کام نہیں کیا لہٰذا اسے کیسے محبوب سمجھوں جناب ابو موسیٰ تمیمی کہتے ہیں کہ مشہور شائر فرزدق کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے زنازہ میں بسرہ کی بڑی بڑی ہستیہ شریک ہوئیں جن میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں آپ نے فرمایا اے ابو فراس انہیں اس دن کی نئے تیاری کی ہے اس نے کہا ساٹھ سال سے لگتار اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں جب اسے دفن کر دیا گیا تو فرزدق نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے میں قبر کے افشار اور شولپ سے خائف ہوں جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک سنگ دل حیبتناک فرشتہ فرزدق کو حقائے گا بے شک نسل آدم کا وہی شخص رسوہ ہوا جسے توق پہنا کر جہنم میں بھیجا گیا قبروں کے حسرت پھرے کتبات قبر والوں کے لئے بعض شاعروں نے کچھ عبرت والے اچار کہے ہیں قبروں کے سہنوں میں کھڑا ہو کر ان سے پوچھ تم میں سے کون تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور کون اس کی گہرائی میں بائزت طور پر امن و سکون میں ہے آنکھ والوں کے لئے ایک ہی سکون ہے اور مراتب کا تفاہت دکھائی نہیں دیتا اگر وہ تجھے جواب دے تو اپنی زبانے حال سے حالات کی حقیقت یوں بیان کریں گے جو متعی اور فرما بردار تھا وہ جنت کے باغوں میں جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے اور بدبخت مجرم ساپوں کے مسکن والے ایک گھڑے میں تڑپ رہا ہے اس کی طرف بچوں دور دور کر بڑھ رہے ہیں اور اس کی ذوخ ان کی دوجہ سے سخت عجاب میں ہے حیرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے یہ شیر پڑھتا و گزرا میں نے قبرستان میں آ کر پکارا کہ عزتدار اور فقیر کہاں ہیں اپنی پاک دامنی پر فقر کرنے والا اور بادشاہ وہ وقت کہاں ہیں حیرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سوالات کا قبروں سے یہ جواب آیا سب فنا ہو گئے کوئی خبر دینے والا نہیں رہا سب کے سب مر گئے ان کے نشان بھی مٹ گئے صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صورتیں مٹی بگاڑتی چلی جاتی ہیں اے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق پوچھنے والے کیا تُو نے ان قبروں سے عبرت حاصل کی ہے ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا وہ قبریں جن کے رہنے والے منوں مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں زبانے حال سے تجھے یہ کہہ رہی ہیں اے لوگوں کے لئے دنیا جمع کرنے والے تجھے تو مر جانا ہے پھر یہ دنیا تو کس کے لئے جمع کرتا ہے ابن سممک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان سے گجرا ایک قبر پر لکھا تھا میرے رشتے دار میرے قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے ہیں انہوں نے میرا مال تو تقسیم کر لیا مگر میرا کرج نہ اتارا اپنے اپنے حصے لے کر وہ خوش ہے ہائے افسوس وہ مجھے کتنی جلدی بھول گئے ایک اور قبر پر یہ لکھا تھا موت نے دوست کو دوستی کی محفل سے پچک لیا اور کوئی دربان چوکی دار اسے نہ بچا سکا وہ دنیاوی آشائیسوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی ہر بات اور ہر سانس کو گنا جائے اے گاپل تو نقصان میں سرگرم ہے اور تیری زندگی خواہشوں میں ڈوبی ہوئی ہے موت کسی ظاہل پر ظاہلت کے سبب اور کسی عالم پر علم کے سبب رحم نہیں کرتی موت نے کتنے بولنے والوں کو قبروں میں گونگا بنا دیا ہوا جواب ہی نہیں دے سکتے کل تیرا محل عزت سے معمور تھا اور آج تیری قبر کا نشان بھی مٹ گیا ایک اور قبر پر لکھا تھا جب میرے دوستوں کی قبریں اونٹ کی کوہنوں کوہانوں کی طرح بلند اور برابر ہو گئے تو مجھے معلوم ہوا اگرچہ میں رویا اور میرے آسو بہنے لگے مگر ان کی آنکھیں اسی طرح ٹھہری رہیں ایک طبیب کی قبر پر لکھا تھا جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ لکمان جیسا حکیم و اقلمان بھی اپنی قبر میں جاس ہویا کہاں ہے وہ جس کی طب میں شخشیت مسلم تھی اور اس جیسا کوئی ماہر نہ تھا جو اپنے آپ سے موت کو نہ ٹال سکا وہ دوسروں سے موت کو کیسے ٹالتا ایک اور قبر پر لکھا ہوا تھا اے لوگوں میری بہت سی تمہنائی تھی مگر موت نے انہیں پورے کرنے کی محلت نہ دی اللہ سے ڈر اور اپنے زندگی میں نیک عمل کر میں اکیلہ یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو یہاں آنا ہے